اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اگر آپ کا موٹر سائیکل ایک کلومیٹر چلنے کے بعد بند ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس فارٹ کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو یہ ایک ایسا فارٹ ہے جس کو ذہن بھی تسلیم نہیں کرتا کہ یہ فارٹ ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو میں نے اس موٹر سائیکل سے یہ فارٹ نکالا ہے پہلے یہ موٹر سائیکل تنگ کرتا تھا ایک کلومیٹر چلنے کے بعد بند ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی بند نہیں ہوتا تھا تو یہ فارٹ میں نے آج اس موٹر سائیکل سے نکالا ہے تو میں نے سوچا میں آپ سے بھی یہ فارٹ شیئر کر دوں تو دوستو ویڈیو کے جانب چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کاربوریٹر کو کھولیں گے تو دوستو کاربوریٹر ہم نے کھول لیا اب نیچے والی جو اس کی کٹوری ہے وہ کھولیں گے اور اس کے فارٹ کے بارے میں ہم آپ سے شیئر کریں گے جب تک کاربوریٹر نہیں کھول جاتا ہم آپ سے ایک اور چیز شیئر کریں گے دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنٹ کو چیک کرنا ہے اگر جب وہ آپ کا موٹر سائیکل بند ہو تو آپ اپنے موٹر سائیکل کا کرنٹ چیک کریں اگر آپ کے موٹر سائیکل کا کرنٹ آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ سمجھے کہ یہی وہ فارٹ ہے جس کا پرابلم آپ کے موٹر سائیکل میں بن رہا ہے تو اس فارٹ کے علاوہ اور کوئی فارٹ نہیں ہو سکتا تو دوستو کاربوریٹر ہم نے کھول لیا ہے اب اس فارٹ کے بارے میں ہم آپ سے بتائیں گے آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ تو دوستو یہاں پر اب ہم فلوٹ کو باہر نکالیں گے فلوٹ کو باہر نکالنے سے پہلے آپ ایک چیز دیان سے دیکھ لیں جس طرح سے ہم اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سیٹنگ بتائیں گے اسی طریقے سے آپ نے تفصیل کے ساتھ سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو فلوٹ ہم نے باہر نکال لی ہے تو یہاں پر یہ جو ایک چھوٹا سو سراح آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ نے ہوا کا پریشر اچھے طریقے سے مار لینا ہے یہاں پر اندر آپ نے دیکھ لینا ہے تھوڑی سی لائٹ مار کر بھی چک کر لینا ہے مٹی بغیرہ تو نہیں اندر جمی ہوئی اگر جمی ہوئی ہے تو اس کو اچھے سے صاف کرنے آپ نے صاف کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس وال کے بارے میں وال یہاں پر یہ تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں قریب کر کے کہ یہاں وال کے اوپر جو ہے کافی مٹی بھی جم جاتی ہے اور جری بھی بن جاتی ہے جری کی وجہ سے اور مٹی کی وجہ سے وال کام نہیں کرتا اور جیم ہو جاتا ہے اور یہ وال بالکل اسی طرح سے اس جگہ پر جیم ہو رہا تھا تو یہ ابھی نیا وال ہے تو یہ وال جو ہے وہ ابھی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے اس طریقے سے آپ نے اس وال کو دیکھ لینا ہے اگر تو پرانا وال جو ہے اس جگہ پر انگلی تھوڑی سی نیچے کرنے پر وال جیم ہو رہا ہے تو آپ اسے چینج کر دیں اگر وال جیم نہیں ہو رہا تو آپ ہوا وغیرہ مار کر اسے فٹ کر دیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسے رپلیس کر دیں تو ابھی ہم اس وال کو دوبارہ واپس فٹ کریں گے کیونکہ اسی وال کا جو پرابلم تھا اسی وجہ سے آپ کے مرسیکل میں یہ فالٹ آ رہا تھا تو یہاں پر ابھی میں ایک اور چیز آپ کو سمجھا دوں کہ جب آپ نے نیا وال فٹ کرنا ہے تو نیا وال کو فٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ وال خود بہت نیچے آ رہا ہے یا فلوٹ وغیرہ جو ہے اسے نیچے لا رہے ہیں یہاں پر اس طریقے سے آپ نے یہاں رکھنا ہے اور وال کو دیکھنا ہے کہ وال خود نیچے آ رہا ہے یہ والے جو فلوٹ ہیں یہ اسے نیچے لا رہے ہیں یہاں سے دوستو ایک بار پھر آپ کو بتا دوں اس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اگر تو فلوٹ جو وال ہے نیڈل وال ہے وہ خود بہ خود نیچے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آ رہا ہے فلوٹ نیچے لا رہے ہیں تو اسے آپ رپلیس کر دیں تو ابھی دوستو یہاں پر اس کی ایڈجسمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے جب بھی نیا وال ڈالنے اس کا لیول ضرور آپ نے چیک کرنا ہے لیول کس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے وہ ابھی ہم میں آپ کو بتا دیتا ہوں بعد اوقات جو لیول ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ نیے وال اور پرانے وال میں خاص فرق نہیں ہوتا سیم ہی ہوتے ہیں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سائز بھی ایک جتنا ہی ہوتا ہے تو جو لیول ہمارا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں یہ آپ کناری دیکھ رہے ہیں اس کے تھوڑا سا اوپر یہاں بھر یہاں تک جو پیٹرول ہے وہ ہونا چاہیے اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اگر اس سے اوپر ہوگا تو مور سائیکل اوور فلو کرنا شروع کر دے گا اگر اس سے ڈاؤن ہوگا تو مور سائیکل وال کو کاربوریٹر کے اندر پیٹرول لانے میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا مور سائیکل پھر بھی بند ہو جائے گا تو اس کا جو لیول اوگر ہے وہ میں نے پہلے سے سی سیٹ کیا ہوا ہے یہ بلکل اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اوکے ہو چکی ہے اگر آپ کو لیول کا نہیں پتا چل رہا تو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ہم اس پر بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ جو لیول کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر ضرور کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح سے آپ اپنے مور سائیکل کا لیول کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی